اس کہانی کی شروع میں ہم ایک گچھرے پر پڑی لاش دکھائی جاتی ہے جس کے موہ پر ایک گواہ بیٹھا تھا اس سے پہلے کہ گواہ اس کی آنکھ پر حملہ کرتا وہ لاش اٹھ کھڑی ہوتی ہے اپنے پاس پڑی لائٹر سے سگرٹ چلا کر جیسے ہی اس نے پینا شروع کی تو نوٹس کیا کہ دھواں اس کے ناک کے بجائے جسم کے کئی حصوں سے نکل رہا تھا ہوف میں وہ شرٹ اٹھا کر جسم دیکھتا ہے جو پورا زخمی تھا پر اس سب کے باوجود بھی وہ زندہ تھا وہ کچھ بولنے کی کوشش کہتا ہے تو ہم نوٹس کہتے ہیں کہ اس کی آواز ایک زومبی جیسی ہو گئی ہے اور اس کا چہرہ جسے تو وہ خود بھی آئینے میں دیکھ کر ڈر کیا تھا اپنے لان لینے اس زومبی جیسے چہرے کو دیکھنے کے بعد اس کو زیادہ وقت نہیں لگا تھا یہ جاننے میں کہ وہ ایک زومبی بن چکا ہے اور یہ زندگی وہ جینا نہیں چاہتا اس لیے اب وہ ایک چٹان سے کود کر اپنی جان دینے کی کوشش کرتا ہے پر زومبی اتنی آسانی سے تھوڑی مرتے ہیں دکھ میں کئی دن وہ ایک غار میں گزارتا ہے اور پھر ایک دن شدید بھوک کے چلتے پر ہوش ہو جاتا ہے ہوش آنے پر اسے پتا چلا کہ اس نے ایک زندہ خرگوش کو کچھا چبا کھایا تھا اور اس چیز سے اسے خود سے گھنانے لگی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر وہ ایک زومبی بنا کے سے اسے سوال بہت تن کر رہا تھا اور یہ جاننے کے لئے اسے اپنے پاسٹ کا پتا چلانا تھا اور یہ کام تو انسانی دنیا میں جا کر یوں ہو سکتا تھا وہ تیڑا میڑا زومبی کی طرح چلتے ہوئے چنگل سے باہر ایک ٹاؤن میں آتا ہے جہاں زمین پر اسے ایک لڑکی کی ہڈی ملتی ہے جسے اب وہ پہن چکا تھا اور تب ہی وہ لڑکی بھی اپنی اس گوی ہڈی کو ڈھونٹے ہوئے یہاں آگئی تھی جسے دیکھتے ہی یہ زومبی اپنا مو مول لیتا ہے اور اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کی زومبی جیسی آواز کسی نے سن لی تو یہ انسان اس سے ڈر کر اسی کو مار دیں گے یہ لڑکی ایک crime reporter تھی سونیا جو اس سے کہتی ہے کہ اگر تمہیں ہڈی چاہیے تو تم رکھ لو پر اس کی پاکٹ میں جو میرا موبائل ہے پریز وہ مجھے واپس کر دو زومبی اسے موبائل لے دیتا ہے سونیا کو لکھتا ہے کہ شاید یہ غریب لڑکا ہے اسی لیے سونیا تو اسے پیسے بھی دیکھ لی تھی اب اگلے دن دوبارہ اسے بھوک لگی تھی وہ ایک درخت پر پتھر مار مار کر وہاں گھوصلے میں سے انڈے چورانے کی کوشش کر رہا تھا پر وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اسے یہ کام بھی نہیں ہو پا رہا تھا اور آخر وہ دوبارہ سے بے خوش ہو جاتا ہے خوش آنے پر وہ دوبارہ ایک زندہ جانور کو کھا رہا تھا اور یہ چیز اسے پریشان کر دیتی ہے وہ ایک جنگلی زومبی نہیں بننا چاہتا ساتھ ہی اسے تو اپنے پاسٹ کو بھی جاننا تھا اپنے پاسٹ کو جاننے کے لیے اسے انسانوں میں گھل ملتے رہنا تھا اور ایسا وہ تب بھی کر سکتا تھا جب وہ انسانوں کی طرح بیہیو کرتا اور پھر ہال اس کی آواز اور اس کی جان بلکل بھی انسانوں جیسی نہیں تھی اسی لیے وہ اپنے آپ کو انسانوں جیسا بننے کی ٹریننگ میں مصروف کر لیتا ہے وہ ٹاؤن کی ایک پورانی جب میں جاتا ہے اور ٹریڈ مل کے اوپر چلنے کی پریکٹس کرنا شروع کر دیتا ہے پہلے پہلے تو اسے کافی مشکل ہو رہی تھی لیکن تھوڑی ہی کوشش کے بعد وہ انسانوں کی طرح چلنا سیکھ چکا تھا اگلے سین میں وہ موہ میں لکھڑی رکھ کر بولنے کی پریکٹس کرتا ہے زومبی والی وہ راہت پہ کابو پاتے ہوئے وہ الپابیٹس بولتے بولتے اب انسانوں کی درہاں بولنے بھی لگا تھا ایک کتاب کی مدد سے وہ چوب سٹک پکڑنا سیکھتا ہے اور کھانے پینے کی ایٹیکٹ سیکھتا ہے جس کے بعد فائنلی اب وہ تقریباً انسانوں کی درہاں حرکتیں کرنے لگا ہے کپڑوں کا انتصاب تو وہ ٹاؤن میں سے چوری کر کے کر لیتا تھا اور رہنے کے لیے اس نے قبرستان اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا جہاں ایک دن وہ دیکھتا ہے کہ کسی آدمی نے دوسرے آدمی کا مرڈر کر کے اسے کھائی سے میچے گرا دیا ہے زومبی اس آدمی کو چیک کرنے کے لیے اب کھائی میں جاتا ہے کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر کیا ابھی تو فی الحال کہ آدمی زندہ تھا وہ آدمی زومبی کو ایک چھاپی دیتا ہے جس کے بعد مر جاتا ہے زومبی اس آدمی کی قبر بناتا ہے اور اس کے بیک کو چیک کرتا ہے بیک کے اندر ایک وزٹنگ کارڈ سے اسے پدہ چلا ہے کہ یہ آدمی کم نام کا ایک ڈیڈیکٹیب تھا اسی کارڈ پر اس کے آفیس کا ایڈریس پر لکھا تھا جہاں اب زومبی کچھ دن رہنے کا فیصلہ کرتا ہے اس جگہ کو دیکھ کے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کافی سالوں سے یہاں کوئی رہنا رہا ہو پر فریج میں بہت سا کھانا رکھا تھا جسے زومبی بہت ساتھ بھوک لگنے کی وجہ سے کھا جاتا ہے لیکن وہ ایک زومبی ہے اور یہ انسان والا کھانا وہ ڈائیجسٹ نہیں کر پایا رات میں اسے خوب وومٹ ہوتی ہے وہ سمجھ آتا ہے کہ وہ صرف کچھا گوشت ہی کھا پائے گا جسے خریدنے کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت تھی اسی لیے وہ پیزا پیک کرنے کا کام شروع کر دیتا ہے جس دوران دیٹیکٹیف کم کے فون پر ایک کال آتی ہے اسے ایک کتے کو ڈھوننے کا مشن مل رہا تھا زومبی ایسے کسی مسئلے میں نہیں بڑھنا چاہتا تھا لیکن پھر سوچتا ہے کہ اگر دیٹیکٹیف کم کی جگہ کام کروں تو میں کافی لوگوں سے مل لوگا اور ایسے مجھے اپنا پاس جانے میں بھی آسانی ہوگی یہ فیصلہ کہتے ہوئے اب وہ باہر جانے تیاری شروع کر دیتا ہے سب سے پہلے اسے اپنا زومبی وانہ موچ پانا تھا اس کے لیے وہ میک اپ یوز کہتا ہے دیٹیکٹیف کم کے کپڑے بہن لیتا ہے اور جب مشن پہ جاتا ہے تو اسے پتا چلا ہے کہ جس کتے کو اس نے ڈھوننا ہے اس کا مالک ایک چھوٹا سا لڑکا ہے جو اسے اپنی کام کے بدلے صرف پھوٹی کوڑی دے رہا تھا اسے میں آ کر زومبی اس بچے کو ڈانٹا ہے اور اتنے میں ہی پیجے سے اس کی آنٹی آ جاتی ہے جو اور کوئی نہیں بلکہ سونیا ہی ہے جس کو دیکھتی ہی زومبی آسے بھاگتا ہے اور سونیا کسی کا ہلمٹ پکڑ کر دور سے ہی اس کے سر پر مار دیتی ہے جس سے پیچارہ زومبی بے ہوش ہو چکا تھا سونیا جلدی سے اس کے پاس آ کر اس کی ہارٹ بیٹ چیک کرتی ہے جو کہ نہیں چل رہی تھی اس کا مطلب کہ وہ مار کیا جی سوچتی ہوئے سونیا ایمبولنس کو کال کر لیتی ہے پر چند ہی منٹ بعد وہ ایمبولنس میں کھڑا ہو کر سب کو ڈرا دیتا ہے سونیا سپی تستی اسے ہسپٹر لے جاتی ہے جہاں وہ سب کو جکمہ دے کر ہاگ نکلتا ہے اسے اب بہت زیادہ بھوک لگی تھی وہ ایک آدمی کو کھانے والا تھا لیکن تب ہی اسے ہوش آ جاتا ہے تب ہی اسے یہ قریب ایک کتہ نظر آتا ہے وہ اسے کھانے کے لیے آگے بیٹھتا ہے تو اس کتے پر بھی اسے ترس آ جاتا ہے یہ اچھا زومبی بیچارہ کسے کھائے پھر بھوکا وہ اپنے گھر پر بیٹھا تھا کہ تب ہی اسے اناؤنسمنٹ سنائی دیتی ہے کہ کہیں فری سوپ میں لگا وہ جب وہاں پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ فری سوپ تو ختم ہو چکا ہے اور اب اگر اسے یہاں سوپ چاہیے تو اسی ہوتل کی پرموشن کے لیے یہاں کچھ زومبی بنی انسان ڈانس کر رہی ہیں اسے بھی ڈانس کرنا پڑے گا ڈانس تو اس نے کیا خوب کیا تھا اب سوپ ملنے کا وقت تھا لیکن وہ سوپ چھوڑ کر کچھن میں جا کر کچھا گوشت کھانا شروع کر دیتا ہے جو دیکھ کر یہاں کی شیف چلاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ہوتل میں سونیا اور اس کا ایک اور ڈیٹیکٹیف دوست بھی تھا جو اب زومبی کو مارنے کے لیے اس کے پاس آ رہا تھا پر بچارہ زومبی سے ہی مار کھا لیتا ہے زومبی اس وقت بہت جنون میں نظر آ رہا ہے وہ بھاگتے ہوئے ان سب سے بچنے کے لیے جنگل میں چلا چاہتا ہے اب جیسے ہی اس کے اندر کا زومبی موڈ تھوڑا کم ہوتا ہے وہ انسانوں والی حالت میں واپس آنا شروع کرتا ہے تو واپس ڈیٹیکٹیف کم کے آفیس آنے کا فیصلہ کرتا ہے جہاں راستے میں وہ ایک بچے کے مرنے کی نیوز دیکھتا ہے اس بچے کو دیکھ کر اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا وہ اتنا خستماع جاتا ہے ایک سکرین کو ہی مارنے لگ جاتا ہے اور پھر اس سے مقابو پاتے ہوئے آفیس میں آ کر پیچارہ پریشانی بیٹھا تھا کہ تب ہی یہاں پر دیٹیکٹیف کم کی مکان مالک آ جاتی ہے وہ کھرائے مانگنے آئی تھی اب زومبی یہاں رہ رہا تھا تو زومبی کو ہی کھرائے دینا تھا اس لیے اسے پیسے چاہیے تھے وہ جب پیسے کمانے کا سوچ رہا ہوتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ سونیا اس کی آفیس آئی تھی کیونکہ سونیا نے اسے چھوٹ پہنچائی تھی سونیا نے ہی چاہتی تھی کہ دیٹیکٹیف کم جو کہ اس وقت زومبی بنا ہوا ہے وہ سونیا پر کوئی کیس کرتے وہ ایک سیٹلمنٹ ایگریمنٹ لے کے آئی تھی لیکن زومبی نے تو وہ ایگریمنٹ بھاٹ دیا تھا اب زومبی اسی ایگریمنٹ کو ڈونتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب تو میں ایک لاکھ ڈالر مانگ کر اپنی ساری پرابلمز دور کرلوں گا وہ جب سونیا سے بات کرنے کے لئے جا رہا تھا تو دیکھتا ہے کہ سونیا کو کوئی کیڈناپ کر رہا ہے کسی ہیرو کی طرح یہ زومبی ان کیڈناپرز کی گاڑی کے راستے میں آتے ہوئے سونیا کو بچا کر اپنے آفیس لے آتا ہے یہاں وہ سونیا سے کہتا ہے کہ تم نے اس دن میرے سر پر ہیلمٹ بارا تھا میرے سر پر شدید چوٹ لکھی ہے جس کی وجہ سے اب میں اپنا ڈیٹیکٹیف والا کام اچھ سے نہیں کر پا رہا ہوں مجھے اب ایک لاکھ ڈولر سیٹلمنٹ اماؤنٹ چاہیے اور یہاں سونیا پچارہ سمو بنا کر کہتی ہے یار میرے پاس تو خود کوئی پیسے نہیں ہے اگر تم چاہو تو میں تمہاری اسسٹرن بن کے تمہارا سارا کام کر سکتی ہوں وہ بھی بینا پیس ہوکے یہ ساری باتیں سن کر وہ سونیا سے کہتا ہے اٹھو اور نکلو یہاں سے اس سے پہلے کہ وہ سونیا کو گھر سے نکالتا یہاں پر ڈیٹیکٹیف کیم کی ایک پرانی کلائنٹ آ جاتی ہے یہ ایک بہت بڑی ایکٹرس ہے جو اپنی بیٹی کو ڈھونڈنا چاہتی ہے دیٹیکٹیف کیم کے ذریعے جو کہ اب زومبی بنا ہوا ہے وہ اس کام کے بدلے انہیں یہ بہت بڑی اماؤنٹ بھی دے رہی تھی اس سے پہلے کہ زومبی اسے کچھ جواب دیتا سونیا گیتی ہے ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کا ایک کام کر دیں گے سونیا اب اسے کچھ ضروری سوال پوچھتی ہے جیسا کہ آخری بار آپ اپنی بیٹی سے کہاں بھی نہیں تھی تب اس کے انٹرسٹ کیا تھے وغیرہ وغیرہ جس سے وہ اس کا آسانی سے پتا چلا سکیں سونیا کیونکہ خود ایک کرائم ریپورٹر تھی اسی لیے اسے ان ساری چیزوں کا تھوڑا سا ایکسپیرینس تھا زومبی جو اس کے پاس بیٹھا تھا وہ سمجھ جاتا ہے کہ اگر اسے اس ڈیٹیکٹیف والے کام سے پیسے کمانی ہے تو اسے سونیا کی تو ضرورت پڑے گی سو فائنلی وہ سونیا کو اپنی اسسٹنٹ بنانے کے لیے مان جاتا ہے سونیا انویسٹیکیشن شروع کرتی ہے اور اسے ایک میڈیٹیشن سینٹر پر شک ہوتا ہے دن میں تو یہاں سبھی کچھ بلکل ٹھیک تھا لیکن رات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کلٹ گروپ اس میڈیٹیشن سینٹر کے سبھی بچوں کو اپنے کلٹ گروپ کا حصہ بنانے کے لیے ان کو کچھ ڈرگز دینے کے ساتھ ساتھ ان سے اوٹ پٹانگ کام بھی کرواتا تھا سونیا یہ سب روکنے کے لیے ایک ڈرم میں بیٹھ کر رات میں اس سینٹر میں خوش جاتی ہے اور یہاں اسے وہ لڑکی بھی مل جاتی ہے جسے وہ ڈھونڈ رہے تھے یعنی ایکٹر کی بیٹی سونیا جب اس لڑکی کو بچا کر اس سینٹر سے باہر نکل رہی تھی تو اسے یہاں کلٹ لیڈر بھی نظر آ جاتا ہے جو جان چکا تھا کہ سونیا کو اس کی سچائی پتا چل گئی ہے اس کا آدمی سونیا کو پکڑ کر مارنے والا ہوتا ہے کہ پیچھے سے زومبی کارڈز کو چاکو کی طرح استعمال کرتے ہوئے اسے مار دیتا ہے جس کے بعد اب وہ لیڈر خود اپنی شارپ سٹک سے سونیا کو مارنے والا تھا لیکن وقت رہتے ہی زومبی ان دونوں کے بھی درمیان میں آ جاتا ہے جس سے سونیا بچ آتی ہے وہ شارپ سٹک زومبی کے پیٹ میں گھس گئی تھی لیکن زومبی کو تو درد محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا وہ غصے میں اب کلٹ لیڈر کی گردن پکڑ کر اسے مارنے والا تھا لیکن تب ہی زومبی چلا کر اسے روک دیتی ہے اور تھوڑی دیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کلٹ لیڈر کو پولیس آ کر پکڑ چکی تھی فائنلی سونیا اور زومبی نے اپنا ایک مشن پورا کیا تھا اسے کی مبارک بات دینے کے لیے سونیا جب زومبی کی گھر آتی ہے تو زومبی کو بینا کپڑوں میں دیکھ کر در جاتی ہے کیونکہ اس کی باڈی میں بڑے بڑے سراخ تھے ایسا کیسے ہو سکتا تھا کیا جسے وہ ڈیٹیکٹیو کیم سمجھ رہی تھی وہ ایک زومبی تھا یہ سوچتے ہوئے وہ جلدی سے اپنا لیپٹاپ کھول کر زومبیس کے بارے میں سرچ کرنا شروع کرتی ہے اور یہاں سونیا کا بھائی اس سے بتاتا ہے کہ اس دنیا میں سچ میں زومبیس ہوتے ہیں اب سونیا کو کچھ پرانی یادی آتی ہے اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کیوں اس دن جب اس نے زومبی کو ہیلمٹ مارا تو اسے اس کی ہارٹ پیٹنی سنائی دی اور کیسے ہی اس نے سونیا کو بچانے کے لیے کارٹ لیڈر کا حملہ اپنے اوپر سہلیا اور اسے درد بھی نہیں ہوا اسے درد اس لیے نہیں ہوا تھا کہ وہ ایک زومبی تھا وہ یہ بات اپنے بھائی کو بتاتی ہے لیکن اس کا بھائی اس بات پر بلکل بگنی کرتا اب سونیا پروپر طریقے سے اپنے آپ کو سکیور کرتے ہوئے زومبی کی گھر جاتی ہے یہاں وہ زومبی سے کہتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے جتنا بھی کام کیا تم شرافت سے میرا پیسہ مجھے دے دو اور میں یہاں سے چلی جاؤں گی زومبی اس کے پیسے لینے کے لیے اٹھائی تھا کہ یہاں سونیا کو شدید پیٹ میں دیرد شروع ہو جاتا ہے وہ وہی گر جاتی ہے سونیا کو لگا تھا کہ یہ زومبی اسے کھانے گا پر زومبی تو اسے ہوسپٹل لے آیا تھا ہوش میں آنے کے بعد جب سونیا اپنے آپ کو زندہ پاتی ہے تو وہ یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ ایک اچھا زومبی ہے جو انسانوں کو نہیں کھاتا اور اب وہ زومبی کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے زومبی کو کیونکہ اس کا پاس چاننا تھا اسی لیے سونیا اس سے کچھ سوال کرتی ہے جیسا کہ جب تم پہلی مرتبہ زومبی کے طور پر ہوش میں آئے تو تمہارے پاس کیا تھا زومبی سونیا کو وہ لائٹر دیتا ہے جس سے اس نے اس کہانی کے پہلے سین میں سگرٹ جلائی تھی سونیا کو زومبی نے ان گھڑی بھی دی تھی ان سب کی چیزیں وہ سوشل میڈیا پر لگا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر کسی کو بھی ان چیزوں کے بارے میں کچھ پتا ہے تو مجھ سے رابطہ کرے جس کے بعد انہیں ایک آدمی کی کول آتی ہے جس کا کہنا تھا کہ وہ اس لائٹر کے بارے میں جانتا ہے وہ انہیں ملنے کے لئے ایک خاص جگہ پر بلاتا ہے لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد بھی وہ کوئی دن سے ملنے نہیں آیا اور یہی انہیں ایک آدمی ملتا ہے اس آدمی کا نام شون ہے اور سونیا اسے جانتی ہے کچھ سے پہلے جس بچی کے مردر کی نیوز زومبی نے دیکھی تھی یہ اسی بچی کے مردر کا آئی وٹنس تھا اس سے پہلے کہ وہ ان سے کوئی بات کرتا اسے کول آتی ہے اور پتا چلتا ہے کہ اس کی موم کہیں کھو گئی ہے کہ سونیا اس عورت کو بچا کر وہاں سے لے آتی سونیا کے سامنے آ جاتا ہے ایک جنگلی پگ جو کہ کافی طاقت پر تھا وہ سونیا پہ حملہ کرنے ہی بانا تھا کہ اس مرد پہ دوبارہ اسے بچا نکل کے زومبی آ جاتا ہے زومبی نے سونیا کو تو بچا لیا ہے پھر اب اس نے لڑنا ہے اس جنگلی پگ سے اسے شاید ابھی اس پگ کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا پگ نے تو ادھر ادھر مار مار کر اس کا برا حل کر گیا تھا اسے میں زومبی اب کچھ سوچتے ہوئے ایک چٹان پر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس پگ کو اپنی طرف بلاتا ہے پگ جیسے ہی اس کی طرف جاتا ہے تو زومبی ایک سائٹ پر ہو چکا تھا جس سے وہ پگ اب کھائی میں گر جاتا پھر افسوس گرتے گرتے اس نے زومبی کو بھی پکڑ لیا تھا یہ دیکھر سونیا دیر جاتی ہے کہ شاید زومبی میں مل گیا لیکن وہ دیکھتی ہے کہ کچھ ہی دیر میں زومبی اس پگ کو ایک ڈنڈے سے بھان کر اوپر لے کے آ رہا تھا خیر ابھی دونوں اس بڑی عورت کو لے کر شون کے پاس آ جاتی ہیں شون اپنی ماں کو ڈھوڑنے کے لیے ان کا شکریہ دا کرتا ہے اور یہاں شون کی ماں شون کے بجائے زومبی کو اپنا بیٹا سمجھ کر اس کو گلے لگا کر رونے لگ جاتی ہیں جس کو دیکھ کر زومبی کو احساس ہوتا ہے کہ شاید اس کی بھی ماں ہوگی جو اس کا ایسے ہی انتظار کر ہی ہوگی کچھ ٹائم بعد زومبی سونیا کو بتاتا ہے کہ اسے مرنے والے بچی کے وینز آتے ہیں جہاں اس کے ہاتھ میں ایک ڈال بھی ہے سونیا کو لگ رہا تھا کہ زومبی اور اس بچی کا کوئی لنک ہو سکتا ہے لیکن زومبی کہہ رہا ہے کہ وہ وین میں بچی کے پاس ایک ڈال دیکھتا ہے اس بچی کی مرنے کا سارا کیس تو سونیا اور اس کے ایک دوست ڈیٹیکٹیب نے کور کیا تھا پر انہیں اس کیس میں کوئی ڈال نہیں ملی رات ہونے پر زومبی سونیا کو ایک پکچرز ہن کرتا ہے جس پر مرنے والی بچی کے پاس سیم وہی ڈال تھی جو زومبی کے وین میں آیا کرتی تھی یہ کہنے کے بعد وہ جب ڈیٹیکٹیب کیم والے اپنے آفیس میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں سب کچھ بکھرا ہوا تھا لیکن اس کی کوئی بچیز ادھر ادھر نہیں تھی یہاں تک کہ پیسے بھی چوری نہیں ہوئے تھے بس ایک لائٹر چوری ہوا تھا وہی لائٹر جس کی بک انہوں نے سوشل میڈیا پر لگائی تھی اور شون نامی بندے کو دکھائی تھی وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں شون ہی آیا ہوگا اور اس بات سے وہ یہ بھی اندازہ لگاتا ہے کہ شاید شون کو اس کے پاسٹ کا کچھ پتا ہے وہ اسے جا کر اپنے پاسٹ کے بارے میں پوچھتا ہے اور شون یہاں اسے بتاتا ہے کہ اس بچی کو تم نے مارا تھا یہ سن وہ بہت زیادہ ہیل چکا تھا اسے لگتا ہے کہ شاید اس بچی کو مارنے کے بانا تھا لیکن ڈریل مشین خراب ہونے کی وجہ سے وہ چلتی نہیں اور اُلٹا کرنک کا گر وہ گر جاتا ہے جس کے بعد وہ شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر دیتا ہے جبکہ دوسری طرف سونیا مارنے والی بچی کے ڈائٹ سے ملتی ہے جس کی گھر پر اسے بچی کی ایک تصویر میں زومبی کھڑا نظر آتا ہے بچی کے ڈائٹ سے پتا چلتا ہے کہ وہ زومبی پہلی اس چھوٹی بچی کا بوڈی گارڈ تھا فائنلی زومبی کی پاسٹ کی سچائی اب سونیا کو بتا چل گئی تھی وہ جل سے جل یہ بات زومبی کو بتانا چاہتی تھی لیکن جب وہ اس کی گھر پہ جاتی ہے تو زومبی اسے نہیں ملتا وہ اس کے آفیس آتی ہے زومبی وہاں پہ بھی نہیں تھا لیکن ٹیبل پہ شون نامی آدمی کے کچھ فوٹوز پڑے تھے وہ گز دوچتے ہوئے شون کی گھر جانے کا فیصلہ کر دی ہے اور یہ بہت زومبی کو بھی میسیج پہ بتا دیتی ہے زومبی اسے شون کی گھر جانے پر منع کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے فون میں سگنل نہیں تھے اور اب شون سے سونیا کو بچانے کے لیے زومبی اس کے گھر کی طرف آ جاتا ہے دوسری طرف دکھا جاتا ہے کہ شون اور اس کی وائف نے سونیا کو بندی بنا کر رکھا ہوا تھا جہاں وہ سونیا کو یہ سچائی بھی بتا چکے تھے کہ اصل میں اس چھوٹی بچی کو ان دونوں نے ہی قتل کیا تھا شون اب اپنی وائف سے سونیا کو بھی مارنے کا کہہ دیتا ہے اپنی رسی کھول چکی تھی وہ یہاں اس لڑکی سے لڑتی ہے اور پاس بڑا ایک سپری اس کی آنکھوں میں مارتے ہوئے بچتے ہوئے یہاں سے نکل جاتی ہے جہاں باہے اسے زومبی بھی مل جاتا ہے سونیا ہر بڑا ہرٹ میں زومبی کو ساری سچائی بتا دیتی ہے کہ اصل میں اس چھوٹی بچی کو مارنے والے شون اور اس کی وائف ہیں تم تو اصل میں اس بچی کے باڈی گارڈ تھے سونیا کے بھاگ جانے کے بعد شون کو یہ بات پتا چل چکی تھی کہ اب وہ اپنی گھر پر محفوظ نہیں ہے وہ اپنی وائف کے ساتھ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اتنی دیر میں پولیس اس کے گھر کو گھیل لیتی ہے اس کی وائف جب بھی گھر کے اندر تھی اسے پولیس ارسٹ کر لیتی ہے اور مجبوری میں شون کو اپنی وائف کو یہی چھوڑ کے بھاگنا پڑتا ہے پر شون اس چیز کا بدلان لینے کی ٹھان لیتا ہے وہ زومبی کو میسج کر کے ایک ویران جگہ پر پولاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے لیے گاڑی میں ایک گفت ہے جس سے تمہیں تمہارے پاسٹ کا پتا چل جائے گا زومبی جیسے ہی اس گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے وہ گاڑی بلاسٹ ہو جاتی ہے شون کے لگا کہ وہ مر گیا لیکن شون یہ بات نہیں جانتا کہ وہ ایک زومبی ہے اور کبھی مر نہیں سکتا لیکن اس سارے حادثے سے زومبی کو فائنلی اس کا پاسٹ یاد آ چکا ہے اسے یاد آیا ہے کہ وہ چھوٹی بچی کا باڈی کار تھا اور جب کرسمس کے دن اسے شون نے کرداب کیا تو زومبی ہی جو اس وقت انسان تھا وہ اس بچی کو شون سے پچانے کے لیے گیا تھا شون اس ٹائم اسے وہاں سے بے ہوش کر کے ایک کھائی کے پاس لے آیا اور اس کے پیٹ میں گولی مار کر اسے کھائی میں گرا دیا جس گولی کا نشان ابھی بھی زومبی کے پیٹ میں تھا یہ ساری بات یاد کرنے کے بعد زومبی اٹھ کھڑا ہوا تھا وہ اب شون کے پاس اسے مارنے کے لیے آتا ہے وہ اسے مار مار کر پوچھا تھا کہ بتاؤ تم نے اس بچے کو اس دن کیوں مارا لیکن شون اسے کوئی بات نہیں بتاتا اور ایک پسٹل لے کر اس کو شوٹ کر دیتا ہے شون کو لگتا ہے کہ اس مرتبہ تو یہ لڑکا مر کے آگا پھر یہ زومبی ایک اور مرتبہ اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے بار بار گولیاں مارنے کے باوجود جب یہ لڑکا نہیں مرتا تو شون اس مرتبہ اس لڑکے کے سر پہ گولی مارنے کا فیصلہ کرتا ہے اور اگر وہ سر پہ گولی مارتا تو یہ زومبی بھی مر جاتا لیکن اس مرتبہ درمیان میں شون کی ماں آ جاتی ہے جس نے اس زومبی کو بچایا تھا وہ زومبی کو من ہاؤ کے نام سے پکارتی ہیں اور زومبی کو یاد آ جاتا ہے کہ اس کا اصلی نام من ہاؤ ہے جسے ابھی تک شون اپنی ماں کہہ رہا تھا وہ اصل میں من ہاؤ یعنی زومبی کی ہی ماں تھی زومبی اپنی ماں کے مرنے کے غصے میں شون کو ہی اب مار چکا تھا اگرے دن دکھا جاتا ہے من ہاؤ کی موم کا فینرل جس کے بعد من ہاؤ سونیا سے ملتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کل سے ڈیٹیکٹیو والے کام پیانے کی ضرورت نہیں جو کہ میں اب شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں اس نے اس ڈیٹیکٹیو کے نام پر کمائے ہوئے سارے پیسے بھی اس کے آفس میں ہی چھوڑ دیے تھے اس نے اپنی ضرورت اور کھانے تک کے پیسے اپنے پاس نہیں رکھے تھے اور زیادہ بھوک لگنے کی وجہ سے اب وہ اپنے زومبی موٹ میں آ چکا تھا وہ اب ایک آدمی کے اوپر حملہ کرنے ہی والا تھا پر بھوک کے مارے بے ہوش ہو جاتا ہے وہ ہوش میں آیا ہے تو ڈیٹیکٹیو والے اپنے آفس میں تھا اس کے اید کے بہت سا چکن رکھا تھا اسے ڈر لگ رہا تھا کہ ہی اس نے بے ہوشی میں کسی انسان کو تنہی مار دیا اور تب ہی سونیا اس کے پاس آتی ہے اور بتاتی ہے کہ جب تمہیں بھوک لگتی ہے تو تم کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہو اور یہ تمہارا زومبی نیچر ہے جس کے اوپر تمہیں کنٹرول پانے کی ضرورت ہے اور اس میں میں تمہاری مدد کروں گی سونیا اس کے سامنے ایک چکن رکھ کر اسے چیئر سے بان دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تین دن تک تم یہی بدے رہوگے اور اپنے اوپر کنٹرول کروں گے اس چکن کو نہیں کھاؤ گے سونیا آفیس سے باہر بیٹھ کر اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھی لگ بھر 30-32 گھنٹے گزرنے کے بعد منہاو زومبی موڈ میں آ چکا تھا سونیا باہر سے نوٹس کرتی ہے کہ جب منہاو زومبی موڈ میں آتا ہے تو اس میں بہت زیادہ طاقت آ جاتی ہے وہ اپنے آپ کو بندی رسی سے کھلوا لیتا ہے اور جانوروں کی طرح سارا چکن کھانے لگ جاتا ہے اس کی نظر اب سونیا بھی پڑتی ہے وہ سونیا کو کھانے کے لیے اس کی طرف آگے پڑتا ہے اور سونیا پیچھے پیچھے بچ کے جا رہی تھی اس سے پہلے کہ منہاو سونیا کو کھانی تا سونیا کو نیچے پڑا ایک فرائی پین ملتا ہے جسے وہ اس کے سرپی مار کے اسے بھی ہوش کر دیتی ہے ہوش میں آنے پر سونیا اسے بتاتی ہے کہ تم زومبی موڈ میں بہت خطرناک بن گئے تھے اور اب تمہیں کنٹرول کرنے کا مجھے سیکرٹ پتشل گیا ہے وہ سے یہاں پر ایک فرائی پین دکھاتی ہے جس کے بعد وہ سے کہتی ہے کہ تمہارا اس آفیس میں رہنا ہی تمہارے لیے اور باقی انسانوں کے لیے بہتر ہوگا اس طرح ہاں منہاو دوبارہ ڈیٹیکٹیف کیم کی آرڈینٹیٹی لینے کا فیصلہ کرتا ہے اور سونیا سے کہتا ہے کہ سوچتے والی بات ہے کہ آخر اس دن کیم کو مارا کس نے تھا اس کے اوپر سونیا نے پہلے سے ہی ریسرچ کی ہوئی تھی وہ کہتی ہے کہ کیم کی کوئی فیاملی نہیں تھی وہ اپنی ڈاٹ کی گریف پہ اس دن گیا تھا جہاں اسے نیپن نامی آدمی نے مارا اور وہ خود پہاڑ کے اوپر illegal drugs court dispose کرنے کی case میں ابھی تک جیل میں ہے دکھا جاتا ہے کہ وہ آدمی جیل سے باہر نکل چکا ہے اس سے پتا چلا ہے کہ ڈیٹیکٹیف کیم ابھی زندہ ہے لیکن ڈیٹیکٹیف کیم کو تو اس نے خود مارا تھا وہ اب کچھ دوسری ڈیٹیکٹیف کو کیم کی جگہ بنے ان نکلی ڈیٹیکٹیف پر یعنی ستھونیا اور منہاؤ پر نصر رکھنے کو کہتا ہے یہاں کیم کے مورڈر کیس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے یہ لوگ اس سالون میں آتے ہیں جہاں پہ کیم آخری مرتبایا تھا یہاں انہیں پتا چلتا ہے کہ کیم ڈاکٹر نو نامی بندے کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا جو اپنے ہسپیٹل کے اندر جانوروں کے اوپر ترہا ترہا کے ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں جب یہ لوگ ڈاکٹر کی کلینک پہ جاتے ہیں تو منہاؤ اس ڈاکٹر کو دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ اسی آدمی نے تو کیم کو مارا تھا یہاں وہ ڈیٹیکٹیف جو منہاؤ اور سونیا کے پیچھے تھے وہ جا کر اس ڈاکٹر کو بتاتے ہیں کہ یہ آدمی تمہارے کلینک تک آیا ہے جس کے بعد ڈاکٹر اس ڈیٹیکٹیف کو منہاؤ کو کٹناپ کرنے کا چالنج دے دیتا ہے یہ ڈیٹیکٹیف بہت کام کرتا ہے الیکٹرک ٹرپ لگاتا ہے منہاؤ کی گھر چھے چھے بندے بیجتا ہے اس سے کچھ جا کر لڑتا ہے لیکن پچارہ ہر مرتبہ منہاؤ کو پکڑنے میں ناکام تھا اس لیے وہ ڈاکٹر نوٹ سے کہتا ہے یہ لو تمہارے پیسے میں تمہارا کام بھئی نہیں کر سکتا یہاں وہ ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ وہ انسان تھوڑی لگتا ہے اس نے تو کسی جانور کی طرح مجھے کھانے کے لیے مجھ پر حملہ بھی کر دیا تھا یہاں تک کہ میں نے تو اس کے دل کو بچیر دیا اور وہ پھر بھی نہیں مرا ڈاکٹر تو اپنا کام نہ ہونے کے باوجود بھی خوش تھے کیونکہ اٹلیس یہ ڈیٹیکٹیف منہاؤ کا ڈی این نے تو لے آئے تھی ڈاکٹر کے پاس اور ڈی این نے سے انہیں بادہ چلتا ہے کہ منہاؤ ایک زومبی ہے جس کے بعد ڈاکٹر خود ایک ماس پہن کر منہاؤ کے آفیس جاتا ہے وہاں ایک کیمیکل گراتے ہوئے منہاؤ کو بہوش کر کے وہ اسے اٹھا کر اپنی لیب میں لے آتا ہے وہ اس کی وینز میں سے بلٹ نکال کر اب کچھ ایکسپیرمنٹ شروع کر چکا تھا منہاؤ پوچھتا ہے کہ تم ہی اتنی خطرناک ایکسپیرمنٹ کیوں کرتے ہو جس پر ڈاکٹر جواب دیتے ہیں کہ میں اپنی وائف سے بہت پیار کرتا تھا لیکن پھر وہ مر گئی پر میں اس کے بغیر ہی زندگی نہیں گزار سکتا تھا اس لیے میں نے بہت سے ایکسپیرمنٹ کرنے کے بعد ایک ایسی دبائی بنائے جس سے وہ زندہ ہو گئی لیکن نارمل انسان بن کر نہیں ایک زومبی بن کر میں نے پھر دوبارہ ایکسپیرمنٹ شروع کیے تاکہ میں اپنی وائف کو زومبی سے دوبارہ انسان بنا سکوں اور میرے ان ایکسپیرمنٹ کا پتا چل گیا ڈیٹیکٹیف کیم کو ڈیٹیکٹیف کیم کو اس آدمی کے بارے میں بھی پتا چل گیا تھا جس سے میں اپنی یہ illegal دوائیاں ڈسپوز کرواتا تھا اسی مجبوری میں مجھے اسے مارنا پڑا ڈاکٹر یہ بات نہیں جانتے تھے کہ جہاں انہوں نے اپنی میڈیسنز ڈسپوز کروائی تھی وہی منہاو کی لاش بھی تھی اور انہیں کی اور میڈیسنز کے اثر سے مرا ہوا منہاو بھی زومبی بن کے زندہ ہو گیا تھا بلکل ڈاکٹر نو کی وائف کی طرح یہاں دکھا جاتا ہے کہ سونیا منہاو کی لوکیشن کو ٹریس کرتے ہوئے ڈاکٹر نو کے کلینک پہ پہنچاتی ہے لیکن کلینک پہ تو تالہ تھا وہ یہاں نوٹس کرتی ہے کہ الیکٹریسٹی میٹر جت جل رہا ہے تو اس کا مطلب اندر کوئی نہ کوئی تو ہے وہ چھپتے چھپا تھے ڈاکٹر نو کے کلینک کے اندر اور سونیا پر نظر رکھتے تھے اصل میں ان کو بھی ڈاکٹر کی وائف کی زومبی بننے کے بارے میں پتہ چل گیا تھا اسی لئے ڈاکٹر نے انہیں یہاں پر باندھ کے رکھا تھا سونیا سب سے پہلے ان دونوں کو کھولتی ہے جس کے بعد وہ منہاو کی رسی کھولنے جاتی ہے لیکن اتنے میں ہی ڈاکٹر کی وائف زومبی اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اس سے پہلے کہ وہ سونیا کو کچھ کرتا یہاں پر دوبارہ منہاو اٹھ کر سونیا کو بچا لیتا ہے وہ اب زومبیز کی لینگویج میں ڈاکٹر کی وائف کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اتنے میں ہی ڈاکٹر گن لے کر یہاں پہنچ جاتے ہیں وہ اپنی وائف سے کہتے ہیں ان سب کو کھانے کے لیے اور وہ زومبی اب دوسرے ڈیٹیکٹیفز کے اوپر حملہ کر لیتی ہے یہاں منہاو ڈاکٹر سے گن چھیننے کی کوشش کرتا ہے اور اس سارے چکر میں منہاو سے گن چل جاتی ہے گولی لگتی ہے ڈاکٹر کی وائف زومبی کو وہ بھی سر میں جس سے وہ وہیں مر گئی تھی یہ دیکھ کر ڈاکٹر ایک اور مرتبہ دکھی ہو کر اپنی وائف کے باہر پیٹھے ہوئے تھے اور موقع پاتے ہی سونیا پولیس کو کال کرش کی تھی پولیس ڈاکٹر کو یہاں سے پکڑ کر لے جاتی ہے اور فائنلی انہیں لگتا ہے کہ ڈیٹیکٹیف کیم کا مرڈر کیس انہوں نے سالف کر لیا ہے پر ابھی لوگ آنے والی بڑی مشکل کے بارے میں نہیں جانتے ڈاکٹر نو جس پولیس کار میں تھے اس کار کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا ڈاکٹر نو نے اپنی ہی بنائی زومبی والی دوائی پی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ مرنے کے بعد اب زومبی بن کے زندہ ہوئے تھے یہ بات جیسے ہی ان کو پتا چلتی ہے تو یہ لوگ ڈاکٹر نو کو پکڑنے کے لیے ایک ٹراب سٹ کرتے ہیں ان کی مری ہوئی وائف کو مردکر سے چھرا لیتے ہیں لیکن ڈاکٹر نو ان کی سوت سے کئی زیادہ تیز تھے وہ اپنی وائف کے بیچے جانے کے بجائے سیدھا منہاؤ کے گھر آئے تھے جہاں انہوں نے منہاؤ پہ بھی حملہ نہیں کیا تھا بلکہ سونیا کو اٹھا لیا تھا اس سے پہلے کہ وہ سونیا کو اٹھا کر یہاں سے کہیں لے جاتے سونیا کا ایک ڈیٹیکٹیب دوست آ کر ان کے اوپر گن تان دیتا ہے لیکن ڈاکٹر نو کو بلکل دیر نہیں لگ رہا کیونکہ وہ جانتے ہیں اب وہ ایک زومبی ہیں اور ان چھوٹی چھوٹی گولیوں سے وہ مر نہیں پائیں گے ڈاکٹر نو اب چکمہ دیتے ہوئے سونیا کے اس دوست کے ہاتھ سے گن لے لیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ گن سونیا پہ یا کسی اور پہ چلاتا سونیا ڈاکٹر نو کے ہاتھ سے گن کو اچھا لیتی ہے جو دوسری طرف منہاؤ کیچ کر چکا تھا منہاؤ چاہتا تو ڈاکٹر نو کو سر پر کولی مار کر ختم کر سکتا تھا پر ڈاکٹر نو جانتے تھے کہ منہاؤ رہم دل ہے وہ ایسا نہیں کرے گا اور ان کی سوچ یہاں بلکل ٹھیک تھی دکھایا جاتا ہے کہ پیچھے وہی دو ڈیٹیکٹیف جس کا ساتھ دے رہے تھے وہ چار ماسک لے کے یہاں آتے ہیں سبھی لوگ ماسک پہن لیتے ہیں اور یہ لوگ ڈاکٹر نو کا ہی بنایا ہوا وہ کیمیکل جو زومبیز کو بے ہوش کر سکتا ہے وہ ڈاکٹر نو کو ہی سنگھا دیتے ہیں ڈاکٹر نو بے ہوش ہی چاہتے ہیں جس کے بعد گیچاروں اپنا ماسک اتارتے ہیں ایک لڑکا ڈاکٹر نو کو چیک کرنے چاہتا ہے کہ کیا آخر وہ بے ہوش ہوئے بھی یا ڈراما کر رہی ہیں اور اچانک ڈاکٹر نو اسی لڑکے کو ہی پکڑ لیتا ہے ڈاکٹر نو اب اس آدمی کے گلے پہ کاٹنے والا تھا اور اس لڑکی کو بچانے کے لیے منہا اس مردمہ بنا کچھ سوچے اپنی گن سے ڈاکٹر نو کے سر پہ شوٹ کرتے ہوئے انہیں ختم کر دیتا ہے جس کے بعد اب وہ خود بہت زیادہ دکھی تھا کیونکہ کئی نہ کئی اسے امید تھی کہ ڈاکٹر نو شاید اسے اپنے ایکسپریمنٹس کے ذرکے انسان بنا سکے اس کی یہ امید ٹوٹ چکی تھی سونیا اسے ہمت دینے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ سونیا سے کہتا ہے نہیں میں اب فیصلہ کر چکا ہوں میں انسانوں کے درمیان نقلی انسان بن کے نہیں رہوں گا جس کے بعد وہ ان سب سے بہت دور شلا جاتا ہے اور سونیا اپنا ڈیٹیکٹیف کا کام جاری رکھتی ہے سین کا ٹھوک ہے ایک سال بعد کا سین دکھا جاتا ہے سونیا کو ایک ہیلوین پارٹی کا انویٹیشن ملا ہے سونیا یہاں جاننے کے لیے اس لیے تیار ہے کہ شاید اسے یہاں پر منہاؤ مل جائے اور اس کی سوچ کے بلکل مطابق اسے پارٹی کے درمیان میں فائر سوٹ میں بیٹھا ہوا منہاؤ دیکھ جاتا ہے وہ دونوں پاس آ کر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور تب ہی انہیں پتہ چلتا ہے کہ اسی پارٹی میں کسی کا مرڈر ہوا ہے جس کا کیس بھی اب منہاؤ اور سونیا کو سالف کرنا تھا یعنی یہ لوگ ایک مرتبہ پھر سے مل چکے تھے اور اسی کے ساتھ یہ سیزن یہی ختم ہو جاتا ہے